بہت سارے لوگ ہوں گے جو بیڑی سگریٹ کے عادی ہوں گے بہت سارے لوگ ہوں گے جو تمباکو کھاتے ہوں گے بہت سارے لوگ ہوں گے جو پان زردے والا کھاتے ہوں گے ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے میرے بھائیو ہاں تھوڑا تھوڑی پریشانی ہوتی ہے ان پریشانیوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے آدمی جب کسی غلط چیز کا عادی ہو جاتا ہے اس کو چھوڑنے میں شروع میں تھوڑی پریشانی ہوتی ہے لیکن وہ پریشانی جب آپ برداشت کر لیں گے آپ کے پیسے کی بھی بچت ہوگی آپ کے صحت کی بھی بچت ہوگی آپ کو معلوم ہونا چاہیے ماہ رمضان میں اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کی وجہ سے انسان کتنا صحت مند ہو جاتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں رمضان ختم ہوتے ہی بہت سے لوگ پھر وہی بیڑی وہی سگریٹ وہی زردہ وہی نشاور چیزوں کا استعمال آپ اپنی صحت بھی خراب کر رہے ہیں اپنا پیسہ بھی خراب کر رہے ہیں اور اگر کسی انسان سے یہ کہا جائے کہ یہ چیز تمہارے تمہاری صحت کے لیے مزیر ہے اور پھر بھی وہ انسان اس چیز کو استعمال کرے تو دنیا اس کو سب سے زیادہ بے اوقوف سمجھیں گے یہ ایسی چیزیں ہیں کمپنی بنانے والوں نے اپنے پروڈکٹ پر لکھ دیا ہے کہ یہ چیزیں استعمال کرنا آپ کے لیے مزیر ہے یہ اس سے آپ کے لیور خراب ہو سکتے ہیں اس سے آپ کی کڈنی خراب ہو سکتی ہے لیکن بہت سارے لوگ اس کو بھی استعمال کرتے ہیں ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ پر کنٹرول کرنے اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کتنے لوگوں کو ہم جانتے ہیں منشیات کے عادی سگریٹ اور بیڑی پینے کے عادی آج ان کی صحت خراب ہے آج وہ ہمارے درمیان ہیں دردر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں مختلف قسم کے مصیبتوں اور پریشانیوں سے ان کی زندگیاں گزر رہی ہیں یہ سب ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ایک بڑا طبقہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے اگر ہم نے رمضان کے بعد ان چیزوں کو نہیں چھوڑا تو ہم نے رمضان میں کوئی تربیت نہیں حاصل کی میرے بھائیو رمضان میں ہم نے اور جو چیزیں حاصل کی اور ہماری جو تربیت ہوئی وقت کی پابندی کرنا انسان کی زندگی میں وقت کی بڑی اہمیت ہے آج ہمارے زندگیوں میں جو برکت نہیں ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم کام وقت پر